محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم خزانہ ہے وہ عظیم دونت ہے کہ اس کے بغیر ایمان بورا نہیں ہوتا پیاری حبیق صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ دیں گے لا یعنی مرحب تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس کا ایمان بورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان اپنا مان اپنے مابا اپنی اولاد سے بڑھ کر پیاریاں گیا اگر دن میں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے مان سے ہے اپنی اولاد سے ہے اپنے مابا سے ہے اپنے کاروبار سے ہے اپنی جانی سے ہے اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں ہو سکتا میں کسی عام آدمی کی کیا بھی آئے تھا سیدنا خلق عاظم وضی اللہ عنہ وضا محبت سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خان پکڑا دوا ہے آپ کے ساتھ جل رہے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بھی مجھے سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے اللہ نفسی لیکن آپ سے زیادہ پیار یہ بھی جان سے ہے یہ کس نے کہا کس نے کہا فاروق عاظم نے وہ فاروق عاظم شان جنتے ہوں کی مومنوں کی ماں کہتے ہیں قرآن اُترتا تو ہمارے بس طرف پر اُترتا عمر کی رائے سکتا عمر رائے دیتے تھے اللہ اُت کی رائے کو قرآن بنا دیتا تھا عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدر کی قیدیوں سے جزیہ لے کے کوئی چھوڑو نہ رہان نہ کرو میرے رشتہ دار مجھے پکڑا دی ابو بکر کے رشتہ دار اس کو دے دو بزمان کے رشتہ دار اس کو دے دو اور ہم گرد میں کاٹ دیں اور حیلال کر دیں کہ آج خرقان کا دن ہے جو محمد کا نجیب و ہمارہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور وہ نے مشورہ لیا کے مہین قیدیوں سے جزیہ لے لو بیت الماد کا مصبوط ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی رائے کو نہیں مانا باقی اسحاب کی رائے کو مانا تھوڑی دیر گزری تو کیا دیختے میں آسمان سے وحی اترتی ہے جس میں اندہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ نے ان سے جزیہ لے گی نے کیوں چھوڑ دیوں گی پیارے حبیر محمد کریم فیدہ ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق آتے کہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر اچھے برے سب آتے ہیں آپ اپنی بیویوں کو مسلمانوں کی ماں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے کہا فرض کرنے والی ذات جو وہ اللہ کی ہے ادھر سے ابی حکم نہیں آیا عمر رائے دیتے ہیں آسمان سے پردے کی آیات کا حضور کیا دیتے ہیں عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اقراہیم پہ مقام اقراہیم پہ دو رقم نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے آسمان سے پرکم آ جاتا ہے کہ یہاں دو رقم نماز ادا کرو یہ فاروق آدم ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں بشورہ دیتے ہیں رائے دیتے ہیں اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ مولا قرآن حکیم کی آیات بنا کے اتار دیتا ہے آج یہی عمر محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہر جیس سے زیادہ محبت مجھے آپ کے ساتھ ہے لیکن ہاں عمر کو اور اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے اور پیارے حبیق اس عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں عمر تر ایمان پورا نہیں ہوا مگیتہ کے تریف موپ پہ داڑی شیف کر لینے والے اپھائی ہیں ماں کی ناراض کی پہ داڑی موپ دینے والے اپھائی ہیں بیوی کی ناراض کی کی وجہ سے اس کو پہ پتہ کر کے باہر اپنے مانے والے اپھائی ہیں کیا تیری بی یا تکی نبی سے کوئی محبت کا رشتہ ہے سوال ہو رہا ہے جواب مر رہا ہے تیرا ایمان پورا نہیں ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاملہ ایمان کا ہے تو اعلان سنیے عمر اعلان کرتے ہیں آج آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو عمر کی جان کی قیمت نہیں جو محمد کریم کی محبل کی قیمت ہے آپ فرماتے ہیں الان یا عمر عمر اب باد بنی ہے اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے اگر فرق عظم اپنی جان سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں بے آپ نہ کریں تو ان کا ایمان پورا نہیں ہوتا ذرا سوچئے میرے اور آپ کے سینے میں محبت رسول کا چراح جلعہ ہے یا نہیں ہمارے دین میں پیارے نبی کی محبت پیارے نبی کی محبت منگیتہ سے ہار جاتی ہے پیارے نبی کی محبت ماں سے ہار جاتی ہے پیارے نبی کی محبت دوستوں سے ہار جاتی ہے پیارے نبی کی محبت ماہور اور معاشرے سے ہار جاتی ہے سیونٹین سکیل کا آفیس تھا تھا صاحب السلام علیکم صلو کرتا تھا سلام کرتا تھا داڑی رکھتے مولی صاحب راہ دے گئے ملوانا جی در ہونے ہیں ملوانا جی در ہونے ہیں ملوانا صاحب بھی در ہونے ہیں صوفی صاحب بھی در ہونے ہیں اس نے دیکھا کہ میں پہلے ڈاکٹر صاحب تھا میں انچینیر صاحب تھا میں صاحب تھا میں بابو تھا اور داڑی کے چار بات آئے تو میں فوراں ہی مولوی ملوانا ملوٹا تھوڑے سے بالے سفید ہوئے تو بابا جی سہیڑتے رہے میرے تو نام مدر کے ایسی ڈاڈی کے میں بغیر ہی اچھا ہو جاتا ہے شیئر کر کے آ جاتا ہے اب سوچ گئے کیا معاشرے کی چند جملوں سے اس نے اپنے رسول کی محبت کے چراب کو بجرمی دیا فاروق اعظم کیا رہے ہیں اب مجھے آپ اپنی جانت سے زیادہ پیارے ہیں آپ فرماتے ہیں عمر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم خزانہ ہے وہ عظیم دولم ہے جس کے دل میں محبت رسول کا چراب جلتا ہے وہ خود پیارے حبیب علیہ السلام کے عدو حضرام کے اندر آپ کے حکموں کے سامنے اپنی قطعوں کو چھکا دیتا ہے اس کے دل میں پھر جتنا احترام مصطفیٰ کا ہوتا ہے کائنات میں مخلوق میں سے کسی اور کام سیدنا عباس رضی اللہ علیہ وآلہ میرے پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سائل سوال کرتا ہے عباس عمر میں آپ بڑے ہوئے آپ بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور حالت کیا ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم یہ سبید عباس کم خواب نہیں ہے لیکن سائل یہ بھی لفظ استعمال کر رہا ہے عباس آپ بڑے ہو یا محبت بڑے ہو محبت رسول عدم مصطفیٰ کا درست لیتی ہے اور اگر دل میں عدم مصطفیٰ نہیں پیدا ہوا تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جواب میں کہتے ہیں سوال کرنے والے بڑے تو رسول اللہ ہیں میں پیدا پیلے ہوا تھا بڑے کون ہیں بڑے تو رسول اللہ ہیں میری پیدائش پیلے ہوئے تھے اپنے لیے یہ جمعہ بھی استعمال نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں محمد چھوٹا ہے کیونکہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انگی ہے عدب مصطفیٰ کی کہا بڑے تو محمد کریم ہی ہیں میری پیدائش پیلے ہوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ عظیم خزانہ ہے جس کو پانے سے رب کی محبت کا فرمانہ مل جاتا ہے قرآن حجیب میں مارک فرما کا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے وہ اللہ سے پیار کرے تو اس کے لیے ایک ہی شخص ہے پیچھے چلو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رب کو پانا ہے اس کو مصطفیٰ کے دل سے ہو کر جانا پڑے گا مصطفیٰ کے وغیر رب بن سکتا پیارے نبی کی محبت کو اپناو پیارے حجیب علیہ السلام کے پیار کو اپناو آپ کی اتباہ کی طرف آو نتیجہ یہ نکلے گا جو محمدی بن جائے گا رب اس کو یحبب اللہ خود اپنا محبوب بنا لے اب اس کو اپنا محبوب بنا لے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں صلت تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ تیرے اسم عادل کا واسطہ لیکھے سوال کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شاہد کرنا ہے ہمارے عامل ایسے نہیں ہیں کہ ہم تیرے پیاروں میں شاہد ہوں لے کا دعویٰ کر سکے لیکن اللہ تیرے رحمت بڑی وسیع ہے تیرے فضل پڑا زیادہ ہے اپنے فضل سے اپنے کروں سے اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی قلم میں شاہد کرنا لے جن سے دو محبت ہے اے اللہ ہمارے دل میں پیارے خبیر محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے چلاہ جرا دے کہ دنیا کی ہر طاقت سے پکرانا آسان ہو جائے حلیظ رسول کو چھوڑنا آسان محبت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت رب کی محبت پانے کی خمجی ہے اور جس کو رب کی محبت دن جائے تو کتنا کچھ خصیب ہے رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیم کا خبر کرتا ہے جبرائیم وہ میرا حبوب ہے میں اسے محبت کرتا ہوں جبرائیم سات آسمانوں میں علام کرتا ہے فرشتو فلا ابن فنان اب اللہ کا محبوب بن گیا ہے فرشتو تم پہ لازم ہے میں بھی اسے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو اور یاد ہیں فرشتو کی محبت ہوتی کیا ہے بندہ زمین پہ چلتے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ آسمان میں اپنے رب کے سامنے کسی گناہ ہوگی محبتی کا صداح کرتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے تو رب کی محبت نصیب ہوتی ہے رب کی محبت نصیب ہو جائے تو آسمانوں میں کچھ کچھ نصیب کے نام کا رینام آتا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عزیب خزانہ ہے کتنی بڑی دولت ہے رب کا کتنا بڑا ہی نعام ہے یارِ خبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آرام کر رہے ہیں جی میں آیا کہ کوئی میرے دروازے پہ پہرہ دے تو میں سکون سے سو جاؤں ابھی جی میں آیا تھوڑی دیر بدرتی ہے ہدیاروں کی چنچنہ ہٹ کی آواز آتی ہے پجھتے ہیں کون ہے صحابی جواب میں کہتے ہیں آپ کا خادم ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کس نے کہا میرے دروازے پہ پہرہ دینے کے لیے ان کے جذبات کو زبانِ ترجمان دینے دیجئے کہا کسی نے نہیں کہا میرے ایمان نے کہا کہ آج حالاتِ جنگ سر میں گھنا رہی ہیں کہیں یہ نہ ہو میں اپنے بسلت پہ سوچا رہ جاؤں کوئی مجھ نہیں میرے رسول پہ بار بر جائے میری اس نید کا کیا فائدہ اگر میرے پیارے حدیث کو دکھ ملکیا کسی نے مجھے حکم نہیں دیا میری ایمان نے حکم دیا اس نید سے زیادہ پیاری میں محمد کے دل کی گناہ سلام علیہ وسلم پیارے خلیق سلام علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک صحابی تازہ بسواق لے کے روانی لے کے مزود کا سامت دے کے اپنے دبار میں کریں تہجر کے لکھٹے ہیں رات کا پہل ہے دنیا آرام کر رہی ہے یہ صحابی درِ مستقع پہ پہلہ دے رہا ہے آپ نے بڑی محطت سے دیکھا اور یاد رکھئے گا اس حصول کو نہ بھولئے گا میرے پیارے خبیب وہ عظیم ہستی ہیں وَمَا يَلْتِقُ عَلِيَّهُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْمِ الْيُوحَا وہ جب بھی کلام کرتے ہیں رب کی شریعت میں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں رب کے ادن سے کرتے ہیں پیارے خبیب صلو اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھتے ہیں سوال کرتے ہیں مان کیا مانتا ہے سوال کر کیا دیمان کر کیا پیارا وہ صحابی کہتے ہیں یا حصول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم جب اتنی بڑی کارٹ نہیں دیتی آپ نے کہ مان کیا مانتا ہے تو ایک ہی سوال کرتا ہے ایک ہی گزارش ایک ہی بات کی دخواست ہے اور وہ یہ برجی میں آتا ہے جنت میں چلا دے گیا آپ تو انبیاء کے ساتھ آنا ونچے مقام پہ ہوئے اور میں کہیں اس سے نیچے والی جنتوں میں ہوں گا اب دل بے قرار ہوتا ہے تو آپ کی پیارے چہرے کے دیدار کے لیے آ جاتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں جب جنت میں دل بے قرار ہوگا آپ کے دیدار کے لیے تو کیا بنے گا آپ تو آنا جنتوں میں مقام محبود پہ مقام وسیلہ پہ ہوں گے اپنے ساتھیوں انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہوں گے ہمارا کیا بنے گا آپ کو کیسے دیکھیں گے آپ نے جب اتنی بڑی بات کہی کہ مانجر 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 تو ایک ہی سوال کرتا ہوں جس طرح آج آپ کے در پہ کھڑا ہونا اللہ جنتر میں بھی آپ کا بڑا سمعہ یہ ہے پتک بتے رسل سال اللہ علیہ وسلم آپ اپنے محب کو آسماتے ہوئی کہتے ہیں کچھ اور مانجھیں کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی کر لیں ساڑھے ورگاہ امریکہ تھا گیزہ ہی لہتے ہیں کو دو چار مرکر زمین لہتے ہیں کوئی کلو دو کلو سننا پہلو دے کوئی دنیا کی چیز دے پیارے خبیب پوچھتے ہیں مان اور کچھ مان کوئی اور سوال کر کہا اس سوال کے بعد اب ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں کچھ اور مانجھیں بس یہی ایک سوال جنت میں اللہ مجھے آپ کا پڑوسی بنا دے پیارے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو اپنی مانگ میں سچا ہے اپنی درخواست میں سچا ہے پھر کسرت سجون کے ساتھ میری مدد کر رات کو نفلی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کر ایجا تیری نفلی نماز ہوگی سجدوں کی کسرت ہوگی محمد کریم کی شفاعت ہوگی اللہ تجھے جنت میں محمد کا پڑوسی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول یہ جس کو مل جاتے ہیں وہ اپنا سب کچھ پیارے خبیب پہ بار دیتا ہے جب محبت دل میں آتی ہے عظیم ہے میں آپ کو دنیا کی مثال دے رہے سمجھاتا آج کر کے نوجوانوں کی مثال جلدی دل بھی اتراتا کچھ عرصے پہلے ہوتے یورپ کے ٹوٹ سے مغابس آ رہا تو میری سیت کے ساتھ والی سیت پر انڈیا کی سردار جی بیٹھا تھا اور اس کی پینٹ اٹھنے سے تھوڑی سی آگے پھٹی بھی تھاگے نکنے ہوئے میں واللہ نئی کی بات بتا رہا ہوں میں بنا پریشان ہوا اس کی اپنی بھی پینٹ دے گئے پتہ نہیں سردار جی نے کوئی امرجنسی گانا پہلے گیا اگر بجارہ پینٹ بھی نہیں بدل سکا پھٹی بھی پینٹ بہن کے آگے اٹھنے سے اس کی پینٹ پھٹی بھی مجھ سے وہاں نہ گیا تو پھل آخر میں نے سوال کر لیا میں کہا سردار جی یہ پاٹ گئی ہے یا آپ پاڑی ہوئی تو اس نے پیچھے ہوگی میرا موں دیکھا پورا اچھی طرح یوں گھر سے تو انہوں نہیں بدل جی یہ فیشن آج کیا جاتا ہے یہ پاٹی نہیں پاڑی ہے یہ پٹی پٹائی ہے اے رہی نہیں رہتی ہے فیشن ہے آج کا جاتا ہے وہ فیشن کیسے بنا فیلمی دنیا کا کوئی اسے آج کی زمین میں ہیرو کہا جاتا ہے اس نے وہ پھٹی بھی پینٹ پہنے پھٹنے سے صبح دیکھا کہ سوالے اس کے جتنے پیچھے چلنے والے تھے وہ سب نے اپنا اپنا گوڑا پاڑی ہوئی کیا ہوتا ہوتی وہ فنا ساہتے اپنی فیلم میں جب میں اس طرح کی نیزائر کی پینٹ پہنی تھی تو وہ ہمارا ہیرو ہے ہمارے لئے آئیڈیال ہے محرمز کے بعد آپ نے دیکھا نہیں ایک سب نڑکوں کو نوجوان چھوکروں کو کان کے ادر بالی پہنی ہی ہوتی ہے دیکھا اچھے بھلی اچھے بھلے ہی ہوتے ہیں مرشی بننے کی پوری ٹرائی مارتے ہیں کان میں بالی پہنی جی آپ نے کان میں بالی کے بھل ہی جی مولی صاحب آپ تو مولوی ہیں آپ کو کیا بتا وہ سلمان خان جنہیں وہ کان میں بالی پہنتے ہیں تو ہمارے بھلیوں کلیوں کو دیکھا وہ پیچھے سے پونی لگائی بھائی ہے مونچو والا پیچھے سے وہ بہن کا سٹائل بنا ہوا ہے لمبے بار کر کے پونی لگائی ہیر بینڈ لگائی ہے یہ کیا ہے یہ فنہ فلم میں فنہ نے کیا تو کیا معنی جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان اس طرح کے طور طریقے اپنانے کے کوشش کرتا ہے نا نائی کے پاس بچے جاتے ہیں پیسے بال کٹوانے کے بیس روپے ہیں تو وہ کہاں پیجال اللہ لیکن فنہ نے ہیرو بر کے بال کٹ دے وہ بال بھی بیسے وہ لباس بھی بیسے وہ کانوں میں بالیے بھی بیسے وہ ہیر سپائل بھی بیسے وہ رسک سپائل بھی بیسے کیوں اس کی فلاں سے محبت کرتا ہے اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی آنکھ کے اشارے کے اپنے سر پچھ کرتا ہے ایک صحابی نے سونے کی اموٹھی کفیل مصطفی علیہ السلام اس کی ہاتھ میں سونے کی اموٹھی دیکھ کے ناراض ہو گئے چہرے کے رن بدل گئے پوچھا میرے نبی ناراض ہو گئے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کی اموٹھی ہے مرد کے لئے سونا ایسے ہے جیسے جہنم کی آگ کا پنگارہ تو وہ اتار کے فورا پھیک دیتا ہے فورا پھیک دیتا ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ختم ہو جاتا ہے کوئی دو سونے کی مشورہ لیتے ہیں یہ سونے کی اموٹھی جو پھیکی ہے تیرے لئے حرام تھی تیری بیگم کے لئے تو حرام نہیں تیری بہن بیٹی کے لئے تو حرام نہیں یہ سونا اٹھا لے اپنے گھر لے جا اور گھر لے جا کے اپنے بیوی بچوں کو دے دے اپنی عورتوں میں دے دے کہا اللہ کی قسم جس اموٹھی کی وجہ سے مصطفیٰ ناراض ہو رہے ہیں میں اس کو اپنے گھر میں نہیں لے جاؤں آج کسی کو کہو نہ بھائی آپ سگرٹ پیتے ہیں یہ سگرٹ حرام ہے اسلام میں یہ نشاہ ہے یہ محمد کریم کی شریعت میں جائز نہیں ہے اچھا نہیں ملکہ جو یہ سگرٹ لائی ہے عید کوری کا پیٹ دے وہ اسحابِ رسول اللہ تھے جنہوں نے محبتِ مصطفیٰ کے معانی کو سمجھا کس طرح سمجھا عرضے کی آیات نازل ہوئی اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انصار کی عورتوں سے بڑھ کر میں نے پیارے نبی کی حلیثوں پر عمل کرنے میں جلدی کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی یہ آیات نازل ہوئی فجر کی نماز میں انصار کی عورتیں برخوں کے اندر چھپ کر نماز کرنے اس رات کو سارے رات برخ سیتے اور چارے سیتے میں نظر محبتِ رسول اتباعِ رسول کا درست دیتی ہے اگر اتباعِ رسالت سے دانن خالی ہے تو خالی بیئی کی محبت قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے بیارِ حبید محمدِ کریم صد اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے ہیں عورتیں اور مرد نماز پڑھ کے نکلے ہیں یہ عورتیں کون ہیں مصطفیٰ کی بیئیے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیئیے ہیں صحابہ کرام کی بیئیے ہیں صحابہ کرام کی بیئیے ہیں ایمان میں اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں پیارے نبی کی ازواج ایمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں مرد کون ہیں ابو بگر ہے عمرو عثمان ہے کلہا و زبیر ہے شاہد اور سعید ہے عبد الرحمن اپنے عوخ ہے بدری ہے محاجر ہے صحابہ بھی ایمان میں اعلیٰ مقام پر صحابیات بھی مقام ایمان پر اعلیٰ درجہ پر دونوں نماز کے باقی پر ٹھینی کر رہے ہیں صحابہ اور صحابیات راستے میں مسجد کے راستے میں اطلاع ہو رہا ہے مکس ہو رہے ہیں پیارے نبی سے مرناش نہیں ہوا آواز لگاتے ہیں عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں راستے کے سینٹر میں چلینے کا تم دیواروں سے لکے چلا کرو مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو راوی حدیث بیان کرتا ہے اللہ کی قسم پھر ہم نے عورتوں کو دیکھا وہ دیواروں سے ایسے چپکے جایا کرتی تھی کہ ان کی چادرے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا گیا یہ محبت رسول ہے جو حکم رسول کے سامنے گردن چکانے کا طرح سکھاتی ہے پیارے حبیب صلو اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دروازہ عورتوں کے لئے خاص کر دیا جاتا اس سے مرد نہ آیا کرے یہ عورتوں کا ملخل ہو جائے خاص عبداللہ ابن عمر کے غلام کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے وفاد تک اس عورت کے چاری ہونے کے بعد عبداللہ ابن عمر کو اس دروازے میں سے کبھی تاخر ہوتے دیکھائیں حکمِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم اور اگر نبی کی محبت میں عقاعت کا جذبہ شامل نہ ہو تو یہ محبت قیامت کے دن کوئی فائدہ دے سکتی جی وگرنا نبی سے پیار نبی کی وقت پیدائی شایر محبت کا اظہار ابو لہب نے نہیں کیا تھا ابو لہب کو جب خبر لونڈی نے آکر دی تھی سوگیہ نے کہ تیرے فود شدہ بھائی کے گھر بیٹا پیدا پیدا ہوا ہے یتیم حتیجہ پیدا پیدا ہوا ہے اتنا خوش ہوا تھا کہ کچھ ہی لونڈیا کو آزاد کر دیا تھا جس کی لوگوں نے آئے دلیل پکڑ لی مجیدے کو آپ ملاج شریف نے منا دی ابو لہب نے ملاج شریف کنایا اور لونڈیا آزاد کر دی ہم کہتے ہیں تمہیں ابو لہب کا مصر مبارک ہو ہمیں ابو بکر کا مذہب دکھا دی کیا ابو بکر ہمیں منایا ابو لہب کو ملاد بنانے کے باودود جہنم کی آن سے کوئی بچا نہیں سکتا محبت تھی اپاعت رسول نہیں تھا آئیے ایک اور مثال کے لئے ابو طالب تھے میرے نبی کا چچا آجا کتنی محبت کرتے تھے میں کہتا ہوں کائنات میں کسی چچا نے اپنے بھتیجے سے وہ محبت نہیں کی ہوگی جو ابو طالب نے محمد قریب سے پید صلی اللہ علیہ وسلم کسی چچا چیلنج ہے میرا قریب کتنی عجیب محبت شیعبی ابو طالب میں محصول ہیں رات کا پہل پہل جاتا ہے اپنے بھتیجے کو اٹھاتے ہیں اس کو اپنے بیٹے کے بسٹر پہ سناتے ہیں بیٹے کو اٹھاتے ہیں بھتیجے کے بسٹر پہ سناتے ہیں کیوں بھتیجے کا بسکوریشن کا تھا تاکہ بیٹا اس پہ آرام کروے وہ مخمل تھا بیٹا اس کے مزے میں نے کیوں بیٹے کو اٹھایا رات کو کیوں بھتیجے کو اٹھایا اس لیے کہ کہیں دشمن یہ نہ پہچان لے کہ مصطفیٰ کا بسٹر یہ ہے اور رات کے اندھیرے میں مار کر دے اور اگر وہ ایسا کر بھی لے کب اس کب میرا بھتیجہ بچ جائے بیٹا مرتا ہے ایسی محبت دیکھی کبھی کسی نقیبہ جو مطالب نے محمد کریم سے کی بریشیوں کی جماعت آتی ہے کہتی ہے مطالب سودا کرتے ہیں تو یوں کر ہمارے بچوں میں سے خوبصورت ترین بچہ چل لے اور اس کو اپنا بیٹا بنایا اور اس کے ساتھ لاد کر پیار کر محبت کر پان پوس اور یہ محمد ہمیں دے دے یہ ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے ہم اس کے ساتھ معاملہ اپنا ختم کرنے تو یہ ہمیں دے دے ہمارا بیٹا اس کے بدلے میں تولے کہا تم کتنے ظالم ہو تمہارے بیٹے کو تو میں محبت و پیار سے پان رو پوس ہوں اور تم میرے بدیجے کو قتل کر دو کفار کی یہ پلانی میں فیر ہو گئے کفار نیا کو بلدے آپ کا چھٹھی کہ آپ نے وہ مشورہ نہیں مانائے کوئی مشورہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو اپنے بدیجے کی زبان بند کرنے یہ ہمارے الہوں کو مراد کرتا ہے اور یہاں پہ ایک جمعہ وضاحت کے طور پر کہہ دوں کائنات میں محمد کریم صبح صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیٹھی زبان کسی اور کی پیاری زبان کسی اور کی شہر میں وہ مٹھاس نہیں جو مصطفیٰ کی زبان میں تھی گناہ کی پتیوں میں وہ نرمی نہیں جو محمد کریم کی زبان میں تھی بدل اعرامی آیا مسجد میں پیشا کرنے کے لئے بیٹھے سو ہم اپنے پھاکے تو نے اس کو پکھنے گئے مسجد میں پیشا کرنے کے لئے آپ نے کہا چھوڑ دو اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو چھوڑ دو کرلو اسے کرلے پیشا کرنے کے لئے اچھی طرح فارق ہو جائے جب وہ فارق ہو گیا تو آپ نے کہا ایک بول پانی کا لاؤر اس کے پیشا کرنے کے لئے بہا دو اور اسے اپنے قریب کر کے بٹھایا اور کہا بھائی یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کے لئے بندی ہیں پیشا پکھانے کے لئے نہیں اتنی مٹھی بھی پانی اتنا بیانہ ہمتاز اتنی محبت کا درست لیکن مشرک آ کر ابو طالب کو شکایت کیا لگا رہے ہیں یہ تیرا بدیجہ ہمارے الہوں نے اگر دیتا ہے نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ میرے نبی کی زیدی علاق نہ بورا کہہ سکتے میرے نبی کی تو تعلیم ہی بڑی آجیب ہیں ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں ایک یہودی ابو بکر کو گانیے دے رہا ہے پیارے حبیق کے پیارے نکڑے میں مسکراہت کھڑ رہی ہے مسکراہ رہے ہیں یہودی گانیے دے رہا ہے ابو بکر صدیق خاموش ہرے ہیں نبی مسکراہ رہے ہیں ابو بکر صدیق سے مرداشت نہ ہوا اس یہودی کی گانی اسی کو ایک بار لوٹا دی ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہل دا کہ نبی آجیب ماملہ جب تک وہ گانی دیتا رہا آپ مسکراہتے رہے ہیں میں خاموش سنتا رہا آپ کھڑے رہے مسکراہتے رہے اب اگر میں نے اس کو گانی دی جواب میں جو اس نے دی تھی وہی اٹھائی میں نے وہ اضافی بات نہیں کی تو آپ نباتوں کے چل پڑے کہا نہیں ہے وہ بکر یہ مانجرہ نہیں ہے جب تک یہودی گانی دیتا رہا تو خاموش کھڑا رہا اللہ کا فریشتہ یہ نبی کا جواب دیتا رہا اور جب تُو نے جواب کیا تو فریشتہ چکھ ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہودی آئے آپ کو بدعا سیدہ عائشہ کریبے کی سیدہ کائنات سے برداشت نہیں ہوا کہ علیہ مستان واللہ موت بھی تم پہ ہو لانت بھی تم پہ ہو آپ نے کہا عائشہ عائشہ اتنا خصا اتنی سختی کہ اللہ کے نبی آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا انہوں نے مجھے جو بدعا دی میں نے جواب میں وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا کہ یہی پچھ تمہارے اوپر لوگ جائے اللہ نے ان کی بدعا میرے حق میں مردود کر دی میری بدعا ان کے حق میں قبول کر دی وہ پیارے نبی ہیں جن کے بارے میں سیدہ کائنات سے پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مؤمنوں کی ماں پیارے نبی کا اخلاق تو ہمیں بتاؤ کیسا اخلاق تھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران میں کہ کچھ دی ہے تم نے رب کا کلام نہیں پڑا دورے قرآن حقیم نہیں پڑا کہا صدیق ہے کائنات وہ تو پڑا ہے کہا پرا قرآن محمد کا اخلاق ہی تو ہے اور مشرق کہہ رہے ہیں ابو قالد تیرا حقیقہ ہمارے الہوں کو قائل یہ دیکھ رہا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے مصطفیٰ علیقہ وہ بھی کبھی ان کے خداوں کو پھر انہوں نے کیوں کہا توحید کی دعوت لا الہ الا اللہ کا پیغام وہ مشرق کے سیدنے پہ گاری بن کے بنتا ہے جب یہ کہا جائے لوگو مردہ داتا نہیں ہو سکتا مردہ مشکل پشاہ جب روا نہیں ہو سکتا جو قبروں میں دفن ہو گئے وہ بیچارے تمہارے مرتاج اے کہ تم اس کا غصر سنجا کروا کے قبروں میں ڈالڈو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں اگر اولیاء اللہ تھے تو قبر جنت کا بات بن گئی ہے اگر اولیاء اللہ نہیں تھے تب بھی وہ جانے ان کا اللہ جانے ان کے ہاتھ میں نہ کنتے دینا نہ رزم دینا نہ شفا دینا نہ اولاد دینا نہ صحت دینا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں مالک نے کہتا ہے یہ فقراء ہیں انتم الفقراء تم منگتے ہو سارے کے سارے غنی کرنے والا وہ مالک ہے وہ داتا ہے وہ ضعیم نواز ہے وہ بندہ نواز ہے یہ دعوت سن کے مشرق کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتا کو گا نہیں رہا ابو طالب یا تو میرے حدیر جی کو چھپ کروانو یا راستے میں سے ہج جاؤ ہم جانے یہ جانے مصطفی علیہ السلام کو ملاکر ابو طالب کہتا ہے حدیر جی میرے کندے پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میرے پورے کندے پرداشتنا تیری قوم کے سردار آئے ہیں اور یہ باتیں کہتے ہیں پیارے حبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنس و موتیوں کی طرح چلک رہے ہیں جوابیں کہتے ہیں چچا یہ اہلِ مقا میرے ایک ہاتھ پہ آسمان سے سرج لاکے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لاکے رکھ دیں ایمپاسیبل ہے نہ ہونا کام مستحیل ہے نہ ممکن ہے لیکن چچا اگر یہ ان ہونا کام اہلِ مقا کر ہی دیں میں رب کی توقید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں پیارے حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آخری آدمیں آنسو دیکھ کر ابو طالب سے پرداشت نہ ہوا کہا با دیجئے جاؤ جو جی میں آتا ہے کرو اپنے رب کے پیغام کو پہنچاؤ جب تک میں زندہ رہوں گا کوئی انگلی تیری طرف اٹھے گی تو میں کارڈ ڈالوں گا کوئی بوری نظر سے تجھے دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کو پھوڑ دھو گا محبت ہے یا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے پاس بیٹھتے ہیں ایک بار کہتے لا الہ الا اللہ میرے کان میں کہہ دے زندہ زندہ سے نہیں کہنا نہ کہے میرے کان میں کہہ دے میں اس کو سن لوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر سفارش کر سکوں گا کہ یہی لا الہ الا اللہ 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 کرنے پڑھا عمر و احمد نے پڑھا یہی ساد و سعیل نے پڑھا میرے چچانے کی پڑھا تھا ابو جہل پاس بیٹھا ہے کہتا ہے باپ دادا کا دن چھوڑ دے گا مرتے وقت قوم بھی نہ کٹوا دے گا زبان مرکت میں آتی ہے آواز بگاتے ہیں مطالب علا من اللہ عبد المطالب علا من اللہ عبد المطالب باپ کے دین پر مبخا باپ کے دین پر مبخا زبان ایک حال سے کہہ رہے ہیں بتیجے تیری سچا تیرا دین بھی سچا تیرا کلام بھی سچا جو تجھ پہ نازل ہوگا وہ قرآن بھی سچا تیرا الہ بھی سچا اخترد النار علار ناک میں ہی کٹوایا جا سکتا جہنم کی آن برداشت ہو سکتا بسم اللہ علیہ وسلم لوگ کیا کہاں گیاں عورتیں کیا کہیں گے سردار کیا کہیں گے مرتے مرتے باپ کا دین چھوڑ دیا ماباپ کا دین چھوڑ کے ناک نہیں کٹوا سکتا باقی سب کچھ برداشت ہوگی اخترد النار علار آن برداشت ہو جائے گی آر برداشت ہو جائے گی پوچھا دیا رشیم اللہ صلی اللہ صدر سے آپ کی چچا کہاں ہو گی کہاں میرا چچا جہنم کی وسط میں تھا میری محبت اسے کھیج کے جہنم کے کنارے میں لے آئے جہنمیوں میں سب سے کم عذاب میرے چچا کروں گا آپ کے دو انگامے یا ایک کبائی میں آپ کی دو جوٹی ہیں ان کے قدموں میں ہوئی تخنوں سے لے کے سر تک محفوظ ہوگی آگ سے لیکن ان دو انگاموں سے اُن کا دیمار ایسے ہو لیے گا جیسے ہنڈیاں چولے پر ہنڈیاں کے لاتے ہیں اللہ اللہ عنہ کہے گے اُن سے بڑھ کر آدھا کسی کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقاعت رسول سے خالی ہو تو وہ محبت قیامت کے لئے فائدہ ہے محبت رسول پہلا درست لیتی ہے کہ ہر مسئلے میں اپنی گمدن کو چھوکاؤ حکم محمد رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینا صحابی ہے لونڈی ہے ان کی پیارے نبی کی گستاخی کیا کرتے تھے دو چاند جیسے کھول بچے اس لونڈی کے بطن سے پیدا کرتے ہیں اس نابینا صحابی نے بہت سمجھایا بہت سمجھایا باز نہ آئی ایک دل پھر اس نے اپنی جندی زبان دراز کی پیارے نبی کی گستاخی چلی یہ اپنا تلوار یا چورہ یا پرچھا لے کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس بچے اس کے سینے میں ہوتا ہوئے ہیں اس وقت تک وزن ڈالتے رہے جلد تک اس کی جان نہیں کرنا گئے ماجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون چاپ جا آپ نے کہا وہ کون ہے کھڑا ہو جائے جس میں یہ کام کیا ہے یہ نابینا صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری لونی تھی میرے پھول جیسے تو بیگے تھے اس کے بیٹھ سے لیکن وہ آپ کی توہین کیا کرتی تھی وہ آپ کی شام میں پورے انفاظ کہا کرتی تھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب بھی قربان کر سکتا ہوں آپ کی توہین برداشت نہیں کیا سکتا مینک تک یا حمیث پر کو تصمیم کرنا پیارے خبید صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خون کو رائے گاں قرار دیتے ہیں جو بہتین رسالت کی وجہ سے بہایا بیا کہ اس کا یقی حکم تھا اس کو یقی صلاح ملنی چاہیے تھی جو میرے اصحابی نبی نے پیارے نبی کی مہتز پیارے نبی کی مہتز ابو صوفیان گھر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دورتی ہے نبی کی ضوجہ مختلما دورتی ہے ایک مٹ کہتی ہے بیٹھ میں نہیں ہے مجھے بستر سمیت لے بستر سمیت لے باپ پوچھتا ہے بیٹی میں بستر کے قابل نہیں تھا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا میں تیرا باپ ہوں تو نے بستر سمیت لیا ہے میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا کہا نہیں یہ بستر محمد کا بستر اور تو باپ ہے تیرے باپ ہونے کا عشقہ باقی ہے لیکن تو مشرق ہے نجس ہے پلید ہے پلید جیسا محمد کے پاک مستطع نہیں کرتے یہ محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا پہلا درس نبی کی اقاعت کا درس ہے نبی کے حکموں کے سامنے سر چھکانے کا درس ہے کہ جو نبی اقریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے پھر پوری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے امام الانبیاء کو چھوڑا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو نبی کی جان کا دیفاع کرنا مسلمان پہ واضح ہو جاتا ہے بدل کا میدان ہے عبد الرحمان ابن عوف دائیں طرف دیکھتے ہیں ایک بچہ رہا آتا ہے بائیں طرف دیکھتے ہیں ایک معصول بچہ رہا آتا ہے ابھی جی میں یہ سوچ ہی رہے ہوں گے میرا تو دائیں بھی کمزور بائیں بھی کمزور کوئی جوامت کمانڈر ہوتا دائیں بائیں تو اچھا ہوتا ہے اس بچے نے دائیں کو بھی رایا چچا ابو جہل کہا ابو جہل کہا اس کے موں کو دیکھ رہی تھی یہ چھوٹی سی عمر اور تو سوال کر رہا ہے کفار کی کمانڈر انچیف کا کہا بے کیا کرنا ہے اس کا کیوں پوچھ رہے ہو کہا چچا میں نے سنا ہے وہ میرے نبی کو گلانی لائے لیتا آج ماں نے چھاتی سے لکا کے جب روانہ کیا تھا میدان جن کی طرح تو ایک ہی درست دیا تھا میٹا اس دردی پہ یا تو زندہ رہیں یا محمد کا دشمن دشمن آگا ابھی اس کو جواب نہیں دیا بائیوں والے میں دائیں کر آیا چچا اب پوچھتا ہے آہستہ سے وہ نہ سن لے یہ کام پہلے میں کروں چچا ابو جہل کہاں ہے کیا کرنا ہے سنا ہے میرے آتا آپ کو گلیاں لیتا ہے آج ماں نے کیسے روانہ کرتے میں درست دیا تھا بیٹا یا تو زندہ رہے یا دشمن رسول زندہ رہے صفحے ہٹتی ہیں سامنے مجھل چلتا و نظر آتا ہے آپ کہتے ہیں حدیجو وہ تمہارا مطلوب ہے وہ سامنے وہ اللہ کا دشمن اس امت کا فران آ رہا ہے یہ دونوں بچے ایسے لپکتے ہیں ایسے لپکتے ہیں دیر کی نلام اور اس کو گراتے ہیں اپنی تلواروں سے اس کو لہو لغان کرتے ہیں اور اس کو قتل کرنے کے بعد دونوں اپنی خونت سے رعیم تلوارے لے کے محمدِ کریم صلی اللہ علیہ کی پاس آتے ہیں مرکز اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے آپ نے فرمایا میرے بیٹو تم دونوں نے اللہ کی رشمن کو قتل کیا اور حد کا میڈان ہے پیارے حبیب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں میں دارے طرح دیکھتا امہ امارہ ایک عورت میرے دفاع میں کشمالوں سے لڑتی لڑا آتی میں دارے طرح دیکھتا امہ امارہ اللہ کے نبی کی فاضق میں نفعان کے ساتھ جنگ کرتی لڑا آتی یہ محمد مصطفیٰ ہے جب اس کا چار دل میں جل جاتا ہے پھر نبی سے بڑھ کر دل میں کسی اور کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی کہ نبی کی جان کے لیے آپ کے ذات کے لیے آپ کے دین کے لیے انسان کے ملے میں جو کچھ ہوتا ہے تو رب کے راہ میں بچھاور کرنے نکہ کیا ہے منام کا اعلان کیا ہے عہد کے ملدان ہیں پیارے خبیر کی طرف کفار پڑھ رہے ہیں اپنے گھرے میں لینا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ صرف ساتھ انساری ہیں اور ایک تو مہاجر تین مہاجر ہیں آپ افعاد کو دیکھتے ہیں اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں اور اوان لگاتے ہیں کون ہے جو ان کو آج ہم سے دور کرے گا اللہ مسلو جنت میں محمد کا پڑوسی برہ میں سارے کرسالہ انسار سہادی اٹھے اور شہید ہوگے میرے نبی کے اتفاق رف سے جنت جو پڑھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم درست لنی ہے انسانیت کو کہ تم نے پیارے نبی کے دین پر عمل کرنا ہے پیارے نبی کی حدیثوں پر عمل کرنا ہے پیارے نبی کی شریعت کے دفاع کرنا ہے آج پیانے میں بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کہ اللہ کی جنت میں جا چکے ہیں آپ کی خبر مبارک جنت کا باغ ہے ریاوی جنت ہے لیکن آپ کی تلائی میں شریعت تو موجود ہے اللہ کا کلام تو موجود ہے حدیث رسول تو موجود ہے شریعت اسلامیہ تو موجود ہے میرا نبی سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اس اسلام کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اس شریعت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اس اسلام کے لیے میں کیا کر رہا ہوں کیا میرا مان کیا میری جان کیا میری عزت کیا میرا وقت کیا میری محرد کیا میری صلاحیتیں اس شریعت کے دفاع میں خرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو محبت قیم لے کر آئے جس کی حفاظت کے لیے پیارے نبی نے اپنے مبارک نبو نبو بایا ہے پہلے نبی سمبہ صلی اللہ تعایف میں کیوں لے تھے جی کوئی بھائی بتائے گا تعایف میں کیوں لے تھے سمیت لے گی تھی زمین تو ہی لے گی کوئی چودراہب کا جگراتے میں تھے کوئی حکومت کا معاملہ بھی نہیں تھے ایک ہی ہم لے کر دے تھے مکہ والے کلمہ نہیں پڑھ رہے شاید فائد والے پر انہیں جا کر یہی کہا تھا ان ظالموں نے پتھر مارے تھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں مصطفیٰ کے مبارک لہو سے زیادہ پیارا لہو کسی تھا وہ لہو بھی رہا تھا وہ لہو بھی رہا تھا تعایف کی بستی تھے مصطفیٰ کے مبارک قدموں میں لہو جمع تھا آپ زمین پر گرے تھے ایک بار میں جاگے پناہ لی تھی آسمان سے فرشتہ اترا تھا اس نے کہا تھا اللہ نے آپ کی قوم کا سلوک آپ کے ساتھ دیکھ لیا اب یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی گا ہے اجازت دیتی ہے بستی کے اوپر پہار گرا کے پیس کے رنگ گرہ اجازت دیتی ہے قیمتی لہو مبارک لہو پاکیزہ لہو محمد و رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اس طرق کی جروں میں اس بودے کی جروں میں گرا طبییتنا و رکھنا اجازت دیتی ہے اللہ مہدی قومی فاینہم لا يعلمون اجازت دیتی ہے ان پر پہار گرانے کی بات نہ کرو انہوں نے مارا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ میری شانک رنی جاتے تو ان کو بتا دے میکن مجھے امید ہے یہ نسلی ان کی آنے والی بسلے صلو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو اور آج تعالی کی بسلی میں لا الہ لنہ کا اعلان بہتا ہے یا نہیں مسجدوں سے مناروں سے آزان بوجھتی ہے یا نہیں محمد کریم کی رسالت کے رنگے بچھتے ہیں یا نہیں پیارے حبیم نے یہاں یہ نہ سکی ان کی آنے والی بسلے صلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں قرار کریں گی لیکن پیارے بھائی سوال باقی بچھتا ہے جس لا الہ الا اللہ کی اس مبارک پاکیزہ تحریر کی جنو میں محمد کریم کا پاکیزہ لہو گلا مینی اور پاک نوستے بھی کیا کیا ہے میرے اور آپ کے ملکوں کے باسی آپ کے اور میرے معاشرے کے رہنے والے آپ کے اور میرے نشہ دار آپ کے اور میرے دوست ابھی تک شرک کی باگیوں نے وہ قبروں میں سکتے کر رہے وہ خیر رنہ کی عبادت کر رہے وہ قبروں کا دواف کر رہے وہ یا علی مدد اور یا قسم اللہ مدد کے نارے لگا کر اللہ کے عبادت میں خیروں کو شریف تحرار دیں وہ قدیت آنے میں ہاتھوں میں تعویز بہت کر بابوں کی ان کالے خادوں پر ممیدیں لگا رہے وہ بزرگوں سے یہ یقین رکھ رہے کہ اس بابا جی نے تعویز دے دیا ہماری ساری مسئلہ دل جائیں گی ان کا نہ گھروسہ اللہ پر ہے نہ محبت انلہ سے ہے نہ پیار انلہ سے ہے نہ در انلہ کا ہے نہ قرآنی انلہ کے رمبے ہے نہ نیاز انلہ کے رمبے ہے نہ نظر انلہ کے رمبے ہے نہ سجد انلہ کے لیے ہے نہ حبور انلہ کے لیے ہے انہوں نے اس ساری عبادتوں میں اس تحریب کے لیے محمد کی تربتی میں بھی جو کو دلات ملی تھی اس تحریب کے لیے پیان نبی کے بات آتا تھا اس تحریب کے لیے مصطفیٰ کے دنگان شہید ہوئے تھے اس لا الہ الا اللہ کے تحریب کے لیے پیان نبی کے تجاہ ہم ساتھے جسم کے اندرد دورا بیا تھا میری اور آپ نے اس تحریب کے لیے کیا کیا بستر بلیٹ دیوے واحد کو یہ سوال کرنا اپنی آپ سے یہ سوال کرنا قیامت کے دن کھرے گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوضے کو سبے فانی کی امید لے کے جائیں گے اگر میرے پیارے نبی نے پوچھ دیا تیرے محلے کی مسجد کے منارے سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رب من اللہ میں تو توحیر کی دعول دے کر گیا تیرے ملک میں تیرے ماہور میں تیرے معاشرین شرک کی دار پھیلی اس شرک کی آگ کو بھجانے کے لیے تو نے اپنا کتنا محل خرچ کیا تو نے اپنے کتنی زبان کی رہی تو نے اپنے قلب سے کتنا کام کیا تو نے اپنا کتنا وقت اس فکر میں گزارا کہ مندہ تو سیدہ درائی سیدہ علی رضی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی بھیج رہے ہیں اگر تیرے دعول سے ایک بندہ راہی تیرے دعول سے ایک بندہ راہی من لیا کی وہ شخص ہوگا جو تیری وجہ سے اللہ کے دن پر آ جائے گا میں اپنے گلے بان میں جھانکوں آپ اپنے گلے بان میں جھانکیں کیا آپ کی وجہ سے کبھی کوئی ایک بندہ ایسا ہی جو پیادن کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہی ہے گواہی دے اللہ اس بندے کی محنت کی وجہ سے میں نے توہیت کو سیکھا ہے اس نے مجھے ترجمے والا قرآن دیا تھا اس نے مجھے ترجمے والی سنی بخاری دی تھی یہ مجھے پکڑ کے اپنی گاڑی میں بیٹھا کے دروس میں علماء کے ہنکوں میں لے کے جایا کرتا تھا اس نے مجھے تعلیم دی اس نے میرے پیچھے لکھے محنت کی اس کی محنت کی وجہ سے تُو نے فضل و قرآن کرتے ہوئے مجھے توہیت کی راہ کا راہی بنا دیا میری ہدایت کا ذریعہ یہ بندہ بنا کیا ایک بندہ ایسا ہے میرے پاس ایک بندہ ایسا ہے جو تعمت کو گواہی دے سکے اور یاد رکھی اگر ایک بندہ نے آپ کے لئے یہ گواہی دے دی آپ کی تحریک آپ کی محنت آپ کے مان آپ کی جان آپ کا وقت لگنے کے بعد ایک بندہ راہ ہدایت کا راہی بنا اس کے بعد اس کی ساری زیدگی کی نہیں کیے جہاں اس کے پڑھنے میں ہوگی ساری کی ساری آپ کے پڑھنے میں محبت رسول کا دعا کرنا بہت آسان ہے لیکن محبت رسول کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا اس پہ زندہ رہنا اس کی تعبت ہے یہ وہ عصبت وارا کام ہے جس کو غیر کرتا ہے جو اللہ کا پیارا دیتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ میں اپنے پیارے ربی کے پیاروں میں شابیہ ہوا ہے اللہ ہم تجھے قواہ مارا کرتے ہیں تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں تیرے رسول کے اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں تیرے رسول کے پیارے صحبہ سے محبت کرتے ہیں اور تجھ سے تیری رحمتوں کا بخصہ دے کے سوال کرتے ہیں جہو کے جنت میں محمد کریم ہو ابو بکر عمر عثمان ہو علی حسن حسین ہو اے اللہ اپنے فکر سے اپنے قرآن سے اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنے پیاروں کے پڑوس میں جگہ آتا ہے اے اللہ ہم بڑے گناہ دار ہیں ہم بڑے خطاکار ہیں اللہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے اللہ ہم پہ شکار غالب آجاتا ہے لیکن ہم پھر تیری درطوبہ کے لیے چھوک جاتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے خضل و خرم کو دیکھتے ہیں ہمیں اپنے کیاروں کے شاہد ہیں ہمیں اپنے کیارے نبی کے پیاروں کے شاہد ہیں اللہ ہمارے سینے میں اپنے پیار کا چراغ جگمگا دے مصطفیٰ کی محمد کا چراغ جگا دے اہلِ بیتِ مصطفیٰ کی محمد کا چراغ جگا دے اصحابِ محمدِ قریب کی محمد کا چراغ جگا دے اولیاء اللہ کا پیار عطا فرما دے اور ہمیں قلع میں شامل کر دے جن کا شمار تیامت کے دن کے پیاروں میں ہوگا جو محمد قریب کے جھنڈے میں نیچے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دے اور وہ نعمت تیرے پیارے چہلے کا دیدار اللہ ہمیں ان میں شانی فرما دے جو جنت الفردوس میں نور کے ممروں پہ بیٹھ کر تیرے پیارے چہلے کا دکار کریں گے اللہ اپنے خضر سے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے ربون قولی هذا وستغفر اللہ علی و لکن